اس موفی کے شروعات میں ہم لوگ دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کی ایک راج کماری ہے اور وہیں دوسری کا نام مایا ہے جو کی ایک داسی کی بیٹی ہے ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہوتی ہے وہیں دوسری اور ہم لوگ ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام رسہ دیوی ہے جو کی لڑکیوں کو اور سندر بناتی ہے اور انہیں پیار کے طریقوں کے بارے میں بتاتی ہے تارا اور مایا دونوں ان کی طرف بیوٹیفل بننا چاہتی ہیں تاکہ وہ مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کر سکے ہم لوگ دیکھتے ہیں مایا اپنے موسی کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ وہ ایک داسی تھی اسے تارا کے پہنے ہوئے کپڑے پہننے کے لیے ملتے تھے اسے یہ بات بہت بری لگتی تھی اس لئے وہ اپنے موسی سے اس بارے میں بات کرتی ہے اس کی موسی اس سے کہتی ہے تمہیں یہ بات نہیں بھولنے چاہیے کہ تم ایک داسی کی بیٹی ہو تارا کا ایک بھائی ہوتا ہے جس کا نام وکرم ہے وکرم مایا کو پسند کرتا تھا اور وہ مایا سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن مایا اسے پسند نہیں کرتی تھی مایا اپنی موسی سے بات کر ہی رہی ہوتی ہے تب ہی وکرم وہاں آ جاتا ہے اور وہ مایا کو پریسان کرنے لگتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنے ڈانس کلاس میں جاتے ہیں جہاں ڈانس ٹیچر ان دونوں کو ڈانس سکھا رہی ہوتی ہے وہاں مایا اچھا ڈانس کر رہی تھی لیکن تارہ اچھے سے ڈانس نہیں کر پا رہی تھی اس بات کو لے کر تارہ کو مایا سے بہت جلن ہوتی ہے دھیرے دھیرے یہ دونوں بڑی ہوتی ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک راجہ ان کے محل میں آتا ہے اس کے سامنے تارہ اور مایا دونوں ڈانس کرتی ہیں مایا یہاں تارہ سے اچھا ڈانس کرتی ہے اس لئے راجہ اسے کپڑا گفٹ کرتا ہے لیکن تارہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ پھر سے مایا کو دیکھ کر جلتی ہے کچھ دیر کے بعد تارہ مایا سے یہ کہتی ہے اگلے مہنے اس کی سادھی ہے تم ان کپڑوں کو میری سادھی میں پہن کر آنا جب راج سنگھ نام کا ایک راجہ تارہ سے سادھی کرنے کے لئے آتا ہے تب اس کی نظر مایا پر پڑتی ہے اور وہ تارہ کے وجہے مایا کو دیکھنے لگتا ہے لیکن تارہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اس کے بعد تارہ مایا کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اور تارہ مایا کی بیجتی کرتی ہے مایا اپنی بیجتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی اس لئے وہ رات میں اچھے کپڑے پہن کر رات سنگھ کے پاس جاتی ہے مایا اس ڈریس میں بہت بیٹیفل لگ رہی تھی رات سنگھ جب مایا کو دیکھتا ہے تب وہ اس کے طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں پاس آتے ہیں اور یہی پر یہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں مایا اور رات سنگھ کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے وکرم دیکھ لیتا ہے اس کے بعد تارہ اور رات سنگھ کی سادھی ہو جاتی ہے ویدائی کے سمیں تارہ مایا کے پاس آتی ہے مایا اس سے کہتی ہے آج تک میں نے تمہارے استعمال کی ہوئی چیزوں کو پہنا ہے لیکن آج کے بعد میری ایک استعمال کی ہوئی چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی تارہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ رات سنگھ کی بات کر رہی ہے اور وہ رات سنگھ کے ساتھ انٹیمیٹ ہو چکی ہے تارہ یہاں کچھ بھی نہیں بولتی ہے اور وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے کچھ دنوں بعد وکرم مایا کو سادھی کے لیے پوچھتا ہے لیکن مایا اس کے ساتھ سادھی کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کے بعد وکرم مایا کے سچائی سبھی لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ وہ رات سنگھ کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی اس کے بعد مایا کو اس راجس سے باہر نکال دیا جاتا ہے مایا اپنی موسی سے ملتی ہے اس کی موسی اسے اس راجس سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد مایا رات سنگھ کے راجے میں پہنچتی ہے وہاں اسے ایک جیسنگ نام کا آدمی ملتا ہے وہ مورتیاں بناتا تھا وہ کافی دنوں سے ایک مورتی بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس مورتی کو نہیں بنا پا رہا تھا جب اس کی نیجر مایا پر پڑتی ہے تب وہ مایا کو ایمیجن کر کے اپنی مورتی کو بناتا ہے اس کے بعد جیسنگ مایا کو رسہ دیوی کے پاس لے کر جاتا ہے مایا رسہ دیوی کے پاس کافی دنوں تک رکھتی ہے اور یہاں وہ کافی کچھ سیکھتی ہے کہ کس طرح سے اسے انٹیمیٹ ہونا چاہیے دھیرے دھیرے جیسنگ بھی مایا کو پسند کرنے لگتا ہے لیکن وہ اپنی مورتی کو بنانے میں لگا رہتا ہے مایا کے وجہ سے وہ اپنے کام میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا ایک دن راج سنگھ ادھر کے علاقے میں گھومنے کے لیے آتا ہے تب ہی اس کی نیجر اس مورتی پر پڑتی ہے راج سنگھ جب اس مورتی کو دیکھتا ہے تو اسے مایا کی یاد آنے لگتی ہے اس کے بعد وہ جیسنگ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی وہ راج سنگھ کو مایا کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے مایا کو دیکھ کر اس نے اس مورتی کو بنایا ہے اس کے بعد راج سنگھ مایا کو ڈھوننے لگتا ہے جب مایا کو یہ بات پتا چلتی ہے تب وہ خود ہی راج سنگھ کے محل میں چلی جاتی ہے اس محل کی داسیاں مایا کو اچھے سے تیار کرتی ہے تاکہ وہ رات میں راج سنگھ کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکی لیکن تبھی تارہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ مایا کو راج سنگھ سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے تبھی وہاں کی رانی یعنی راج سنگھ کی ماں تارہ سے یہ کہتی ہے ہم لوگ رانیاں ہیں اور ہم لوگوں کا کام ہے ونس کو آگے بڑھانا لیکن ان جیسی عورتوں کا یہ کام ہے کہ وہ راجہ کو سکھ دے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ راج سنگھ سراب کی نسے میں ہوتا ہے اور وہ روز الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا تھا اس کا منطرے اسے آ کر یہ بتاتا ہے کہ اس کے راجے میں کسی اور راجہ نے حملہ کر دیا ہے لیکن پھر بھی راج سنگھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ اپنی جندگی اسی طرح ایسو آرام میں گجارتا ہے اس کے بعد وہ مایا کے پاس جاتا ہے راج سنگھ مایا کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد راج سنگھ جیسنگھ کو یہ کہتا ہے اسے مایا کی ایک اور مورتی بنانی چاہیے لیکن جیسنگھ یہاں کچھ بھی نہیں بولتا ہے راج سنگھ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے راج سنگھ کے جانے کے بعد جیسنگھ مایا سے باتے کرتا ہے اور وہ مایا کو اپنے ساتھ سادھی کرنے کے لیے کہتا ہے مایا جیسنگھ کی بات مان جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں راج سنگھ وکرم کو اپنے راجے میں بولاتا ہے اور وہ وکرم کے اپنگ ہونے پر اس کا مجاک اڑاتا ہے جس بات سے وکرم کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بجیتی کا بدلہ لینے کے لیے دوسمن راجے سے جا کر مل جاتا ہے اور وہ راج سنگھ کے راجے کے بارے میں دوسمن راجہ کو سپوچ بتا دیتا ہے وہیں دوسری اور ہم لوگ جیسنگھ کو دیکھتے ہیں جو کہ مایہ کے پاس ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی مجھے کر رہے تھے لیکن ان دونوں کی پریم کہانی کے بارے میں راج سنگھ کو پتا چل جاتا ہے اس کے بعد راجہ سینکو سے جیسنگھ کو پکڑوا دیتا ہے مایہ تارہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے کہ وہ جیسنگھ کو چھڑانے میں اس کی مدد کرے اور وہ اس محل کو چھوڑ کر ہمیسا کے لیے چل جائے گی تارہ مایہ سے یہ کہتی ہے وہ راج سنگھ کو نہیں روک سکتی ہے لیکن وہ جیسنگھ سے ایک بار اس کے ملاقات ضرور کروا سکتی ہے اس کے بعد مایہ جیسنگھ سے ملتی ہے اور وہ جیسنگھ سے یہ کہتی ہے وہ راجہ کو منانے کی کوسس کرے گی اور وہ جے سنگھ کو اس قید سے آجات کروالے گی اس کے بعد مایا راج سنگھ سے ملتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تمہاری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن تم جے سنگھ کو جان سے مت مارو اور اسے جانے دو لیکن راج سنگھ اس کے باتوں کو نہیں مانتا ہے اور وہ اگلے ہی دن ہاتھی سے کچھ لوا کر جے سنگھ کو مروا دیتا ہے مایا دور سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے وہیں دوسری اور دوسمن راجہ اس راجے پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس لڑائی میں راج سنگھ بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ مایا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ویڈوہ کی طرح اس راجے سے بہت دور جا رہی ہوتی ہے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو ایک لائک جرور کر دینا اور ایسے ہی موویز کے لیے میرے چنل کو جرور سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں